نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز 24 پر وقت نشپکش نیوز کا ہو چلا ہے تمام بڑی خبریں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان سب سے پہلے بات اٹھارویں لوگ سبا کی ہے کیونکہ سنسد میں پہلی پرکشاہ سرکار نے پاس کر لی ہے دھونی مت سے اوم بڑلا ایک بار پھر سے لوگ سبا کے سپیکر بن گئے حالانکہ وپکش نے بدھائی دیتے ہوئے سپیکر سے نشپکشتہ کی کام نہ کی ہے جنادیش کے سممان کی دعائی دی لیکن اپنے پہلے بھاشن میں ہی اوم بڑلا نے بھی یہ صاف کر دیا کہ بھلے ہی ان کا کارکال نیا ہوں لیکن ان کا انداز بلکل نہیں بدلا ہے سپیکر کی کرسی سمالنے کے بعد اوم بڑلا نے امرجنسی کو لے کر صدن میں موندھارن کیا اور پھر پورا بھاشن آپاتکال پر ہی دے ڈالا کوئی بات چیت نہیں ہوئی چناؤ تو ہونے والا ہے اسی لیے تو نومینیشن ڈالے ہیں میں پرستا کرتا ہوں کہ سری اوم بڑلا جی جو اس سبھا کے صدر سے ہے کوئی اس سبھا کے عدیقش کے روپ میں کنا جائے لگ سبھا کی کارواہی شروع ہوتے ہی صدن کا محول خوشنما ہو گیا ستہ پکش نے سہیوک کے لیے ہاتھ بڑھایا پیم موڈی نے راحل سے ہاتھ ملایا اور تیکھی تیور کے ساتھ بوٹنگ پر اڑا وپکش نرم پڑ گیا بھنیمت سے انڈیا کے اومیدوار اوم بڑلا دوسری بار لوگ سبھا کے سپیکر چن لیے گئے ستہ پکش کے سنکھیا بل کا سممان کرتے ہوئے انڈیا گٹ بندن نے بوٹنگ کسد چھوڑ دی پردھان منتری موڈی وپکش کے نیتا راحل گانڈی اور سنسدی کار منتری کرن ریجیجو نے اوم بڑلا کو سپیکر کے کورسی تک پہنچائے اور اوم بڑلا اٹھاروی لوگ سبھا دھکش کے آسن پر وراجمان ہوگا مجھے پنے اس مہان سدن کے پیٹاسین ادھیکاری کے روپ میں دائت نیرون کرنے کا اوثر پردھان کیا اس کیلئے میں آپ کا ہار دیکھ آبھار بک کرتا ہوں سب نے بدھائی دی سب نے شک کامنائے دی پی ام موڈی نے اوم بڑلا کی میٹھی مستان کی تاریف کی تو راحل گانڈی نے جنتا کی آواز کو توجہ دی اکھلے شادب نے پد کی گریما اور گورب گاتھا کا گان کر دی ادھیک جی میری طرف سے آپ کو شک کامنائے ہیں لیکن اس پورے سدن کی طرف سے بھی آپ کو انیک انیک شک کامنائے ہم سب کا بشواس ہے کہ آپ آنے والے پانچ سال ہم سب کا ماردرسن بھی کریں گے اور دیش کی آشا آپ کے چھائے پرون کرنے کے لیے یہ سدن اپنا دائتوہ نبھانے میں آپ کی بہت بڑی بھومی کا رہے گے آپ کے چہرے کو یہ مٹھک بٹھے مشان پورے سدن کو بھی پرسند رکھتی ہے Speaker sir I'd like to congratulate you for your successful election for the second time that you have been elected i'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition on behalf of the india lab speaker sir this house represents the voice of india's people and you speaker sir are the final arbiter of that voice of course the government has political power but the opposition also represents the voice of india and this time the opposition represents significantly more voice of the indian people than it did last and we all agree with that we all agree with that and we all agree with that and we all agree with that that without the indian people will be able to and اور سممان دیں گے نسپکشتہ اس مہان پت کی مہان ذمہ داری ہے آپ لوگتانتک نیائے کے مکھ نیائیدیز کی طرح بیٹھے ہیں ہم سب کی آپ سے اپیکشہ ہے کہ کسی بھی جن پردیدی کی آواز دوائی نہ جائے اور نہ ہی نسکاسن جیسی کاروائی دوبارہ پیاموڈی نے اوم برلا کے پچھلے کارکال کے پرشنسا کی ان کی ادھکشتہ میں پاس ہوئے قانونوں کا ذکر کر ان کی افلبدھیاں گنائی لیکن انڈیا گھٹواندن کو یہ بات حضم نہیں تھوک میں سانزدوں کے نیلمبن اور نشکاسن سے آہت انڈیا گھٹواندن نے سپیکر کو آئینہ دکھایا نصیحتوں اور الزاموں کا پولندہ بھی کھول دیا آپ کی ادھکشتہ میں سانزد میں جو اعتحاسک نرنے ہوئے آپ کی ادھکشتہ میں صدن کے مادم سے جو صدہار ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک صدن کی بھی اور آپ کی بھی براسط ہے سترابی لوگ سبھا میں ناری شکتی مندن ادینیم 2023 جمہو کشبید کنرگتھن بیدیر بھارتیہ نیائی سہیتا بھارتیہ ساکھ شبیل بھارتیہ ناغرک سرکشہ سہیتا اچھے کتنے ہی مہتپون اعتیاسک کانون سترابی لوگ سبھا میں آپ کی ادھکشتہ گئے اندار اس صدنیں بھارتیہ ہیں اور دیش کے لیے ایک مجبوط نیو بنایی ہے سبیقر سای سبیقر سای سبیقر سای کہ co-operation happens on the basis of trust it is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house I am confident that you will allow us to represent our voice allow us to speak ڈاللہ لئے اس کیا کوئی عسیدہ کی ہیں کہ ڈاللہ کیوں ہری گئی ہوتا ہے کیوں نے ڈاللہ کیا ساتھ اگر پر ٹھیک ہوتا ہے ہی اگردت ساتھ اگرے ساتھ اپنی آگیا ہے کہ ساتھ اگردت ساتھ اگر ہے بار ساتھ اگر کم پر ٹھیک ہوتا ہے وہ انتظاری کیا ہے آپ کا انکوش بپکش پہ تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کا انکوش ستہ پکش پہ بھی رہے ادیش مہد ہے آپ کے اسارے پر صدن چلے اس کا اُلٹا نہ ہو ہم آپ کے ہر نیای سنگت فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں میں صدن میں پہلی بار آیا ہوں یہ نئے صدن میں مجھے لگا کہ ہمارے سپیکر کی کرسی بہت اوچی ہوگی کیونکہ میں جس صدن کو چھوڑ کے آیا ہوں ادیش جی اس کی کرسی بہت اوچی ہے بپکشی کھیمے کو بھروسہ تھا کہ اس بار صدن میں جنتا کی آواز کا سمبان ہوگا سپیکر ایسا کچھ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پچھلے لوگ صدن میں انہیں آلوچناؤں کا شکار ہونا پڑا تھا بپکشی کھیمے کو بار بار باپو کی پرتما کے پاس جانا پڑا تھا لیکن جیسے ہی سپیکر نے بولنا شروع کیا انڈیا گھٹ بندن کا مغالتہ دور ہو گیا پچھلے تین دنوں سے پی ایم موڈی سمیت بی جے پی کے تمام بڑے نیتا جس آپاتکال کو لے کر کانگریس کو کوس رہے تھے اوم بڑلا نے بھی وہی تام شیڑ بھی سپیکر نے جیسے ہی امرجنسی کا ذکر کیا بپکشنی ہنگامہ بڑا تھا ابو کو سنگلش کیا یہ صدن 1975 میں دیش میں اپاتکال امرجنسی لگانے کے نینے کی کڑے شبدوں میں نیندہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ان سبھی لوگوں کی سنکل شکتے کی سرانہ کرتے ہیں جنہوں نے امرجنسی کا پنجرو گروت کیا ابو کو سنگلش کیا اور بھارت کے لوگتن کی رکشہ کا دائت نبھایا بھارت کے اتیاس میں 25 جون 1975 کے اُس دن کو ہم ہمیشہ کالے ادھائے کے روپ میں جانا جائے گا اوم بڑلا نے اپنے پہلے بھاشر میں آپاتکال کو کالا دھبا بتایا امرجنسی کے اس کالے خند میں کانگریس کی تاناشا سرکار کے ہاتھوں اپنی جان گوانے والے دو منٹ کا مہن رکھ بایا ستہ پکش نے مہن رکھا لیکن ویپکش نے ہنگامہ کر دیا اگلی کو کی اس موٹی میں ہم ساتھ دو منٹ کا مہن رکھتے ہیں ہلزام یہ کہ سپیکر بی جی پی کا ایجنڈا چلا رہے ہلزام یہ کہ وہ آسن کی گریما گرا رہے لیکن اوم بڑلا رکھے نہیں مانو سب کچھ پہلے سے تے رہا ہو بھارت میں ہمیشہ لوگتانتی ملیوں اور واد سوات کا سمردن ہوا ہمیشہ لوگتانتی ملیوں کی شروع شاکی انہیں ہمیشہ پروسائد کیا گیا ایسے بھارت پر سیمتی انگرہ گاندی دوارہ تانا شاہی تھوپ دی گئی بھارت کے لوگتانتی ملیوں کو کتلا گیا اور ابی بیکٹی کی آجازی کا گلہ گھوٹا گیا ایمرجینسی کے دوران بھارت کے ناغریکوں کے حدیقار نشٹ کر دی گئے ناغریکوں سے ان کی آجازی چھن دی گئی یہ وہ دور تھا جب وپکشے میتاؤں کو جیل میں بند کر دی گیا پورے دیش کو جیل کھانا بنا دیا گیا وپکشے ہنگامے کے بیچ لوگ صبح کے کارواہی 27 جون کو ہونے والے راشت پتی کے ابھی بانشور تک ستھگت کر دی گئے لیکن انڈی اے سانسدوں نے ایمرجنسی کا راگ نہیں چھوڑا سانسد کے سیڑھیوں سے اترنے کے پہلے ہی ناربازی شروع ہو گئی ہاتھوں میں تختیہ لیے انڈی اے کے سانسد 25 جون 1975 کا اتحاس پڑھانے لگے اپ آدھ کال کے لیے محفی مانگو اپ آدھ کال کے لیے محفی مانگو اپ آدھ کال کے لیے محفی مانگو ایمرجنسی کے لیے سرم کرو انڈیا کا ڈھواندن نے الزام لگایا کہ بی جے پی جنتہ کی موجودہ مشکلوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے گڑے مردے اکھاڑ رہی مہنگائی بیروزگاری اور پیپر لیگ جیسے جولنت مددوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی سمویدھان اور آرکشن سے جڑے سوالوں سے کنی کاٹ رہی اور یہی وجہ ہے کہ وہ 2024 میں 1975 کے اتحاس کے پنے پڑھ رہی نوجوانوں اور کسانوں کے بات نہیں سن رہی ہے صرف اپنے من کے بات کر رہی اور لوگ سبھا کے سپیکر بھی بی جے پی کا ہی ایجنڈا ڈھو رہے ہیں پیپر لیگ کو تراصدی بتانے کے جگہے امرجنسی کا رونا رو رہے ہیں سپیکر صاحب نے ایسے سٹیٹمنٹ ایسے کیا جیسے کی ہمارے میرے خیر میں نیگیٹیو ایٹمسویر لکھا ہے ہمارے سنسد کے اندر اور اب تو یہاں جو باہر چل رہا ہے یہ تو صرف راجنیتی ہے 26 جون 1975 early morning 6 اے ایم then prime minister سریمتی اندرہ کانڈی cold emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision prime minister took the decision alone bjp کے لوگوں نے جو آج کیا ہے وہ دکھاوا کیا ہے ایسا نہیں کہ کےبل اس سمیں وہی جیل گئے ہوں سماجوادی نیتا اور سماجوادی اس سمیں کے جتنے جنتا پارٹی یا تمام نیتاؤں نے بھی اس سمیں کو دکھا لیکن ہم پیچھے مڑ کے کتنا دیکھیں ہم پاسٹ کو کتنا دیکھیں بھابلز ہمارے سامنے کیا ہے ایک طرف تو پدھان منطیب بات کرتے ہیں کہ سب منطیب بات کرتے ہیں اسی طرف اپنی آگ لگانے کی عادت سے پاہتے ہیں امرجنسی کو لگے ہوئے پچاس سال ہونے کو آ رہے ہیں یہ ایک ایسا کالا کھنڈ ہے جس کو یاد کر کر اس سے سیکھ لینے کی ضرورت ہے جن لوگوں نے امرجنسی کو تھوپنے کا کام کیا ہم لوگ کے عدیقاروں کا حنن کرنے کا کام کیا راہل گاندی جی اوہ اندھے ہیں کی بہرے ہیں کی پڑھے لکھے نہیں ہیں جرہاں پنے پلٹ کر دیکھ لیجئے آج آپ کو اس دیس کی جنتہ کے سامنے آ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے مافی مانگنی چاہیے جہاں وہاں آپ سردھانجلی جہاں دی جارہی ہے وہاں آپ شانت بھی نہیں ہوتے ہیں جنتہ کی دی ہوئی طاقت جنتہ کی دی ہوئی آواز اب سدن میں دہارے گی راہل گاندی نیتا پرتی پکش کے روپ میں اگر جنادیش یہ ہے کہ تانہ شاہ سرکار کی نکیل کس کر رکھی جائے ان کو مددوں سے بھٹکانے سے روکا جائے تو اس کا بیڑا خود راہل گاندی نے اٹھا لیا ہے ایک بات کے لیے آشوست رہیے گا کہ آپ کی آواز جنتہ کی آواز کا آپ کوئی دمن نہیں کر سکے گا سدن میں کیونکہ راہل گاندی ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے ایلوپی آپ کی آواز ہے آپ کا اوزار ہے جو بھی آپ کے دل میں بھاونا ہے آپ کے سمسیائیں ہیں ایلوپی کے مادیم سے میں لوگ سبھا میں آپ کے لیے اٹھاؤں ہندوستان کے گریب لوگ دلت آدیواسی پچھڑے علپسیانکھک کسان مزدور میں آپ کا ہوں سمویدان سے آپ کی رکشہ ہوتی ہے جہاں بھی سرکار نے کونسٹیٹیوشن پر آخرمن کیا کونسٹیٹیوشن کو سپریس کرنے کی کوشش کی وہاں پورے دم سے سمویدان کی ہم پوری طریقے سے رکشہ کریں میں آپ کا ہوں آپ کی آواز میں سانسد میں اٹھاؤں نرندر موڈی لگاتار تیسری بار پردھان منتری بن گئے تو اوم بڑلا لگاتار دوسری بار لوگ سبھا کے سپیکر بن گئے لیکن سپیکر کے چین کو لے کر ستہ پکش سے مخابلے کے دوران انڈیا گٹ بندن کی گانٹھے بھی کھلنے لگے کونگریس اور راحل گاندھی کو لے کر ممتہ بینر جی کے من کی کڑواہت ایک بار پھر سریعام ہو گئی دونوں دلوں کے نیتاؤں کے دعوے میں بھی اس کھیچتان کی پوچھٹی ہو گئی ہم کہتا ہے کہ پانچ سو لوگوں کے اندر ایک آدمی بھی اگر ڈیویشن مانگے تو آپ کو ڈیویشن دینی پڑتی ہے یہ نیم ہے کونگریس سے بھی مانگے بہت سارے پولٹیکل پارٹیز ہیں بہت سارے پولٹیکل پارٹیز سے مانگے گے آپ مجھے پرشن کر رہے ہیں پرشن کرنے سے پہلے لوگ سبھا کا فٹیج ایک بار دیکھنی گی اور رولز یہ کہتا ہے کہ ایک ممبر بھی ڈیویشن مانگے تو آپ کو ڈیویشن دینی پڑے گی آپ نے وہ نہیں دیا کیوں نہیں دیا یہ تو پروٹیکل سبیکر ہی بتا سکتے ہیں میں آپ کو اپچارک طور سے کہہ رہا ہوں ہم نے ڈیویشن نہیں مانگا کیونکہ ہم نے اچھت سمجھا کہ پہلے دن ایک عام سہمتی بنے ایک عام سہمتی کا ماحول بنے ایک رچناتما قدم تھا ہمارا ممتہ بنرجی کی مہتوکانگشا اور راہل گاندھی کو لے کر ان کے من کی پیڑا پہلی بار سامنے نہیں آئی چناب کے پہلے ہی ممتہ بنرجی نے راہل کی نیا یادرہ پر دنج کا ساتھ پشم منگال میں ان کی یادرہ کو ناٹک تک کہہ دیا حالانکہ بی جے پی کے خلاف وپکشی ایکتہ کو بنائے رکھنے کے خاطر کانگریس نے اسے نظر انداز کر دیا پشم منگال میں پارٹی کے امیدواروں کے لیے پچار تک نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں کانگریس کے سب سے بڑے نیتا بھی چناب ہار گئے ظاہر ہے ممتہ کو منانے کے لیے کانگریس نے اپنے سیاسی ہیتوں کے قربانی بھی دی لیکن دیدی نے شاید کانگریس کے اس قربانی کے قدر نہیں کی یوہاں میں جس تیزی کے ساتھ راہل گاندھی کے لوگ پریتا بڑھ رہی ہے دیدی کے تیور بھی اسی رفتار میں تیکھے ہوتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے مانو ممتہ بنرجی کانگریس کو کوسنے کے بہانے ڈھونڈ رہی بیورو ریپورٹ نیونسٹون فر